کہ ویاس پیٹ پر بیٹھ کر ملائی باپوں نے علی مولا شاید کہیں کہا کچھ کہا تھا کئی لوگوں کو اچھا نہیں لگا تو ہم کسی کا دل کیوں دوبائے میری ویاس پیٹ سمواد کی ویاس پیٹ ہے میں کسی کو صدارنے کے لیے نہیں نکلا اگر آج کل کی دور میں آپ دیکھتے ہوگے تو آج کل بڑا ڈیوائیڈڈ ہو گیا آپ محسوس کرتے ہیں یہ چیز ایک بابا جی بڑا سوال لوگوں نے ہم سے کہا کہ ملائی باپوں سے کہ ویاس پیٹ پر بیٹھ کر ملائی باپوں نے علی مولا شاید کہا کچھ کہا تھا تو وہ اس کو لے کے بڑے سوال آیا آپ ہی کے بھک سب ہیں وہ ہم سے پوچھے کہ اس کے پیچھے کیا سوچتی بابا جی نہیں میرا تو اور کوئی کارن نہیں تھا سناتن دھر میں اتنا اودار ہے گگن سدھانت ہمارے یہاں کہا کہ ہمارے سدھانت آکاش کے سمان ہے تو اسی لیے جیسے میں بدھم شرنم گچھا میں بولتا ہوں مہاویر سوامی انتریہ میں بولتا ہوں سری کرشنا شرنم بولتا ہوں سری رام دے رہا ہوں تو اسی لیکن کئی لوگوں کو اچھا نہیں لگا تو ہم کسی کا دل کیوں دوبھائے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن میرا آرث ہے میری ویاسپیٹ سانواد کی ویاسپیٹ ہے میں کسی کو صدارنے کے لیے نہیں نکلا سوکار کرنے کے لیے نکلا تو یہ سب کا آدھر سب کے پرتیادر اور کوئی کارن نہیں تھا مجھو کہتے ہیں اشور اللہ تیرے نام وہ گاندی باپو نے کہا بات ابھی ابھی آپ اگر آشکل کی دور میں آپ دیکھتے ہوں تو آشکل بڑا ڈیوائیڈیڈ ہو گیا آپ محسوس کرتے ہیں یہ چیز یا آپ سے وہ درجی دور پڑی ہیں بھی آپ نے دور رکھا وہ ٹاکسٹی ساری نہیں میں سب سے پرمانک ڈسٹنس رکھتا ہوں سب سے ایک پرمانک ڈسٹنس رکھ کر رہتا ہوں ایک میں مجھے اچھا لگتا ہے آج کی پیڑھی کو کچھ کہنا ہوں آپ کو بتانا ہو لائف کے بارے میں میں اتنا ہی کہوں آج کی پیڑھی کو کہ وہ بلوان بنے بلوان ہونا بلزر بل کے بل شریر کا شریر کا بل بھی ہونا چاہیے بلوان بنے بل کے ساتھ میں دو اس میں پران کا بھی بل ہو بار بار ڈپریس نہ ہو جائے اور آتما بل بھی ہو کہ میں میرے لکشے کو پاؤں گا چورس شدھارا نشت آدورت یا درگم پتستت قویو جو بیوکانن جی نے ادھگوشنا کی تھی اپنی شد ادھتشت تو آج کی یوہ پیڈی کو آج کی جنریشن کو میں وہ بلوان بنے لیکن کیول بلوان ہوگا تو وہ سنگرش کرے گا یدھ کرے گا وکٹن کرے گا ہنسہ کرے گا سمبھو ہے بل کیا نہیں کرتا دریوذر بن جائے گا ہو سکتا ہے تو بلوان کے ساتھ وہ بدھیوان بھی بنے کہ بدھی اس کے بل کو کہاں یوز کرنا کہاں نہیں کرنا وہ بیوک دے اس لیے آج کی پیڑی کو بدھیوان بھی ہونا چاہیے لیکن کبھی کبھی بدھی کا بھی گروہ ہو جاتا ہے کہ ہم اتنے پڑھے لکھے ہم اتنے ایڈوانس یہ سب پورا نہیں ماں باپ پورا نہیں درم کی باتیں کرنے والے سب آپ کی ایسے پورانے لوگ ہیں ایسا باودھکتا کا بھی ایک اہمکار اس سمہ ہی ہوئے باودھکتا ہمیں باندھ نہ دے اس لیے بدھیا وانوے آج کا جنریشن بدھیا تو وہ ہے جو باندھے نہ مکت کرے سا بدھیا یا بھی مکت ہے تو میں تو یوانوں کے لیے انوان جی کے چرنوں ہوئے اور انوان چلیسے ہمیں یہی تو کہا ہے بل بدھی بدھیا دے ہو ہوئے تو آج کے جنریشن کو میرا اتنا ہی کہنا ہے آپ سے پانچ ٹیل بس اور لوگوں کی سو بھاگی مجھے روز ملنا نہیں ہے بڑی مشکل سے ہم آٹھ گھنگٹے وہاں سے آئے تو ایک سوال میرے من میں اور ایک طرف میں آپ کو دیکھتا ہوں ایک سو میں چھوی ہے ادھار ردے مجھے نظر آتا ہے آپ بڑے سومیتہ سے لوگوں سے بات کرتے آپ سادھو مہاتمہ دیرے دیرے بدل رہے ہیں کئی سارے الگ الگ طرح کے لوگ آ رہے جہاں بہت بھیڑ بھی جا رہے سبھی دیرین کرشن شاستری جی ہے بہت چرچہ میں ہے آپ جب ان کو دیکھتے ہیں نئی پیڑی میں آپ کی کیا رائے ہیں ان کو لے کے کیسے آپ ان کو دیکھتے ہیں نہیں سب کا سب کی اپنے اپنے ویچار ہے سب کی اپنی اپنی ریت ہے میں سب سے پرمانک ڈشٹنس کی ہوئی ہے بیٹھاو کوئی کومنٹ نہیں کرنا ایک بڑا اچھا شیر تھا کہ میری خاموشی نے ہزاروں جوابوں کی لاج رکھی اچھا آپ شیروں شاعری بھی خوب کرتے ہیں ہاں سائیتی کی روچی ہے تو اچھا لگتا ہے ایک بار اگر وہ آلہ بڑا اچھا لگتا سن کے بھی سکتے ہیں اگر وہ پوچھ لے ہم سے جو آپ نے ایک بار سنایا تھا بڑا وائرل ہوتا نئے لڑکوں میں بھی بڑی ریلس بنتی ہیں اس پر لوگ ایک شیر سنا تو یہ اور بات ہے کہ وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں بہت بڑی بات ہے بڑے لوگ زیادہ بولتے ہیں لیکن جو بڑے ہوتے ہیں پروت کہاں بولتے ہیں لیکن بڑے ہیں ہمالیہی کہاں بولتا ہے صحیح بات ہے اس کی بھاشا صدو نے سنی اس کی بانی رامتیر تھا نے سنی اس کی گیرہ اس کی دیو وانی اس کا ناد نیناد اناہت اناہت اس کی بانی شنکرہ چاری نے سنی جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں سیکنڈ لاس سوال بابا جی شنکرہ چاری جی کا ذکر کر لیا آپ نے میری بڑی رچی ان میں رہتی ہے میں جب ان کو پڑھتا ہوں لکھتا ہوں سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آج ہمارے دھرم میں کانٹروورسی کم ہے ساؤتھ اور نورتھ کا میل اچھا ہو گیا ہے تو اس میں ان کی بڑی بھومکہ ہے بیلکل تو تھوڑا شنکرہ چاری جی کے بارے میں اگر آپ آج کی پیڑی سکتے ہیں آپ بہتر سمجھا سکتے ہیں اور ہم کو بھی تھوڑا سیکھنے موقع مل جائے گا ان کے بارے میں شنکرہ شنکرہ چاری یمکیشو بادر آیانم ستر بھاس شکر شنکرہ چاری بھگوان کو ہم گناتیت شدہ سے شیو کا آتار مانتے ہیں اور آپ کلپنا کریے کہ آٹھ اور نو سال کی عمر میں جنہوں نے سمست وید اور شاستروں کو آتما ساتھ کیا اور بھاسش شروع کر دیا اور اپنا آتار کاریے کر کے بتیس سال کی چھوٹی عمر میں تو وہ نیروان قیدار میں جا کر تیروہیت ہو گئے نیروان پت پر تو یہ دیش کا اور اس پرتوی کا بڑا بھاگیا ہے ایک ایسا یوہ سنیا سی ہمیں ملا شنکر کے نام سے اور وہ ادویت سدھانت والے مہاپورس تھے لیکن اس نے نرہکار کو ماننے والے تھے لیکن سگون روپ کا اس نے ویروہ دھ نہیں کیا اس نے ہمیں پنچ دیو کی پوجا بتائی کہ سوریوں کو نمن کرو گانیش کو پاروٹی کو شیو کو ویشنو کو یہ پنچ دیو کی پوجا دے کر بہت بڑا سمن بکے اور سب سے بڑا بھارت کو ایک اور نیک رکھنے کے لیے چار مٹکی ستھاپنا کے ایک 32 سال کا یوہان اتنا کر سکتا جب یاتا یات کا کوئی بیوستہ نہیں تھی آج 1200-1300 سال ہو گئے شنکرہ چاریہ اور یہ کر گئے تو ایک ایک بہت دیوی شکتی کا اوطرن اس دیش میں ہوا تھا اس بھومی بھارت بہت گورو لے سکتا ہے بڑا بھاگیوان ہے ایسے آچاریوں سے مجھے تو شنکرہ چاریہ کے پرتی اور لگاو اسی لیے کہ میرے دادا جی جے وہ رشی کے سنیاش لے کر مہامنلیشور بنے تھے وشنو دیوانند کے جب سناتن دھرما کو ضرورت پڑی تو شنکرہ چاریہ بھگوان نے دشنام اکھاڑے پیدا کیے اور تو شنکر شنکر ہے